السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں در ڈریم ہوم پروپرٹیز میں ہوئے احسان شرعانی امید ہے کہ آپ جاہاں بھی ہوں گے خیرافیت سے ہوں گے ویورز آج میں موجود ہوں سپرنگ ویلی گالا ویلا روڈ پہ سپرنگ ویلی کے لوکیشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو اس کو دو راستے آتے ہیں آپ میں بنیگالا کورنگ فل اور عمران خان کے گھر سے ہوتے ہوئے بھی آپ سپرنگ ویلی آسکتے ہو تقریباً وہاں سے ہیں تقریباً یہ پانچ سے لے کے دز آٹھ یا نو منٹ کی ڈرائو پہ مین مری روڈ سے اور اگر آپ آتے ہو بنیگال بارکوں کے راستے سے تو بارکوں سے بھی آپ یہاں آسکتے ہو جس کو راستہ لگتا ہے مین سمیلی ڈیم روڈ پہ آپ آئیں گے تو سیدھا سپرنگ ویلی میں آپ جو انا لیفٹ ہو کے سیدھا سپرنگ ویلی آئیں گے ویورز آلوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف گھر بنے ہوئے اچھی لوکیشن ہے پرائم لوکیشن ہے اسی لوکیشن پہ گیز بجلی پانی سب کچھ موجود ہے اور ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج کل ہمارے پاس زیادہ تر جو ریکوائرمنٹ آتی ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ تر ویڈیو بھی ہے دس مرلے یا کنال کے گھر کے اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی مین وجہ یہ ہے جو وہ فیملیاں جن کے پاس کچھ پیسے زیادہ ہوتے ہیں مطلب ان کا بجٹ ہوتا ہے وہ اسلامباد میں گھر لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن اسلامباد کے کسی بھی سیکٹر میں وہ گھر نہیں لے سکتے کیونکہ آج کل اسلامباد کے سیکٹر میں ساڑھے آٹھ اور نو کروڑ سے کم جوئے گھر کوئی آویلیبل ہی نہیں ہوتا تو وہی چیز وہی آپشن اس سے بہترین لوکیشن پہ ہم آپ لوگوں کے لئے لاتے ہیں بنی گالا کے رانڈ آبوٹ ایرے میں جو اسلامباد سے بہت ہی قریب منٹ کے فاصلے پہ ہوتا ہے اور وہی آپشن آپ کو ہم تین ساڑھے تین کے ریٹ میں جوئن آپ تک ڈیلیور کرتے ہیں لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے کچھ بھائی جو باہر لاہور کراچی وغیرہ یہاں پہ بیٹے ہوتے ہیں ان کو نہ لوکیشن کا پتا ہوتا ہے نہ ریٹ کا پتا ہوتا ہے مجھے بھی برا بلا کہہ دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کچھ اور بھی کہہ دیتے ہیں لیکن جتنے آپ لوگ ماہ میں محبت دے رہے ہیں انشاءاللہ میں رکوں گا نہیں اور اسی طرح آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں گا آتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی طرف تو یہاں پہ آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے سکول ہے پرائیویٹ سکول ہے بچوں کے لئے اور چاروں طرف فیملیہ رہ رہی ہے آباد اللہ کا ہے میند روڈ کے قریب ہے سکول کیشن کیری تمام طرح چیزیں یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ موجود ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے ایک پانچ مرلے کا میں گھر لائیا ہوں سنگل سٹوری بہت ہی بہترین اور اچھی کارسٹرکشن ہوئی ہے آپ اس کو ایک کلاس تو نہیں کہہ سکتے ہو بلکہ بی کلاس کہہ سکتے ہو انٹ کا بنا ہوا یہ پانچ مرلے کا گھر ہے بیورس پانچ مرلے گھر آج کل مرلے بھی اتنے چھوٹے ہو گئے کہ دو سو پچیس والے مرلے ہو گئے تو پانچ مرلے گھر میں ایک میڈل کلاس فیملی پانچ مرلے گھر بس پانچ مرلے بھی بہت بڑا ہوتا ہے اگر جن کے پاس رینج نہیں ہوتی بجٹ نہیں ہوتی ان کو اگر پانچ مرلے گھر بھی اچھے ریٹ میں ملے تو یہ بھی بڑی چیز بڑی بات ہوتی ہے یہاں پہ فرنٹ ٹیلیویشن آپ نے دیکھ لی لے چلتا ہوں آپ کو گھر کے اندر اگر بیورس چینل پہ نئے ہو اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کا بٹن دبائیں جسے ہمارے تمام طرح آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی ویورز کارپورچ میں ایک گاڑی آپ کے آرام سکون سے آ جاتی ہیں یہاں پہ یہ گھر انکمپلیٹ ہے جب تک اس پہ گرل نہ لگی ہو سیپٹی گرل تو میرے باعث سے میں نے کہا ہے کہ اس کی گرل لگا دیں انشاءاللہ بہت جلد اس کی گرل بھی لگا دیں گے گھر میں جو جو چیز بھی میسنگ ہے مطلب پنکے وغیرہ بھی تک نہیں لگے یہ گرل نہیں لگی یہ تمام طرح چیزیں آنر آپ کو کروا کے دے گا اور اس گھر میں آپ لوگوں کو کیا کیا ملے گا وہ بھی ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم یہ سیپریٹ ہے آپ چاہے تو اس کو اوپن کر سکتے ہو بیچ والی دیوار نکال کے لیکن سیپریٹ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں سیمپل سی ڈیسنٹ سے یہاں پہ سیلنگ ورک کی گئی ہے یہاں پہ وال ورک دیکھیں آپ تو شیٹ لگائے گئے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے ایک دروازہ باہر جاتا ہے آپ چاہے کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو آپ تو آؤٹ ہی اپنے گھر میں لانا چاہے تو آپ اس دروازے سے لا سکتے ہو ڈرائنگ روم میں بھی ابھی پنکے وغیرہ جو میسنگ ہے جو کچھ لائٹنگ میسنگ ہے وہ آپ کو لگا کے دے گا اور یہاں پہ ڈرائنگ روم کا ایک واش روم ہے چوٹا سا آپ اس کو اپنے یوز ملا سکتے ہو آپ اس کو واش روم کو ڈرائنگ روم کے لیے یوز کر سکتے ہو تو ویورز اس کے بعد دے چلتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے گھر کے ٹی وی لانچ کے اندر تو یہاں پہ خوبصورت سا ٹی وی لانچ آپ کو ویلکم کرتا ہے ٹی وی لانچ میں آتے ہیں سیلنگ ڈیسنٹسی سیلنگ پنکہ میسنگ ہے اور ساتھ ہی جو ہیں یہاں پہ پی وی سی شیٹ پورے جو ہیں لگائے گئی ہے دونوں کمروں میں اور اس ٹی وی لانچ میں پی وی سی شیٹ صرف خوبصورتی کے لیے لگائی گئی ہے اور کیونکہ پورے گھر میں ابھی تک زیرو پرسنٹ سہم ہے آپ پہ برینڈ نیوے گھر ہے ابھی تک کسی کو ریٹ آؤٹ نہیں کیا ہوا مطلب یہ خوبصورتی کے لیے لگائی گئی یہاں پہ آپ کو اپن کچن ملتا ہے تمام ترجیتیں بھی نئے گھر بند رہے ہیں اس میں اپن کچن ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر پانچ ملے گھر میں آپ لوگ بند کچن بنائے تو کیا بچے گا گھر میں ایک گھر ہوتا ہے پہلے کہ اتنا چھوٹا اگر آپ اس کو بند بھی کر دے تو اس میں کچھ نہیں بچتا لہٰذا اپن کچن خوبصورتی بھی گھر کی دوڑی دو بالا ہوتی ہے اسے اور گھر بھی آپ کا کلا کلا رکھتا ہے لگتا ہے یہاں پہ جو انا ریکس ملے آپ چاہیں تو اس ریکس کو اور بھی بنا سکتے ہو اور ساتھ ہی جو انا اس میں ونٹلیشن کے لیے ونڈو ونڈو آپ کے ونٹلیشن کے لیے بہت اچھی بسٹ ہے یہاں پہ کچن میں تو آپ نے دیکھ لیا ویو آپ دیکھ لیا اپنے ٹی وی لانچ کا کھلا سا بڑا سا ٹی وی لانچ ہے پانچ ملے کی نسبت یہ بہت بڑا کچھ ہے آپ نے کچھ پانچ ملے گھر ایسے بھی دیکھے ہوئے جن میں بلکل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نہ روم اس سائز کے ہوتے ہیں اور نہ ٹی وی لانچ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وال ورک تو اچھا ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے اٹریکٹیو سا لگ رہا ہے اوپن دوسرا بھی اکراؤں ہوں آپ کو تو یہاں سے کچن آپ دیکھیں آپ یہاں پہ ششہ بھی لگوا سکتے ہو لیکن وہ بہت تنگ ہو جائے گا پیورز روم میں لے آتا ہوں آپ کو اپنا روم دکھاتا ہوں اس گھر میں آپ کو دو روم ملتے ہیں بیڈ روم اور ایک ڈرینگ روم روم بھی ماسٹر سائز کے بڑے روم ہے پی وی سی شیٹ کورک اس میں بھی ہوا 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 ہے اور یہاں پہ جو انا وال ورک ہوا ہوا ہے روم میں تمام تر روم میں اور گھر میں مطلب پورے گھر میں جو انا ماربل کا یوز ہوا ہوا ہے ٹیل کئی بھی یوز نہیں ہوئی سوائے واش روم کے صرف اشنوں میں ٹیل یوز ہوا ہے یہاں پہ وی وی سی شیٹ اور آپ کے ماربل کی جو میچنگ کلر کمبینیشن ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ جگہ جو ہوتی ہے یہ ہر گھر میں ہوتی ہے ونٹیلیشن کے لیے لیکن پھر ہم اس کو اپنے یوز ملاتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو لانڈری کا ایریا بنا سکتے ہیں اس کو آپ اپنے لانڈری کا ایریا بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ریکس ملتے ہیں ایریا ملتی ہے آپ اس کو اپنے یوز ملا سکتے ہو پہنچ ملے گھر جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں بڑے گھروں میں میں چیزیں اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتاتا ہیں چھوٹے گھروں میں میں ایک ایک چیز ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں اپنے بائیوں کو یہاں پہ دیکھیں آپ کو اچھے واش روم یہاں پہ بنے ہوئے اور اسی طرح آپ کو لے چلتا ہوں دوسرے روم میں وہ صرف یہ گھر نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف یہی ایک گھر ہے پڑے ہوئے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو مجھ سے ووٹس اپ پہ رابطہ کرتے ہو لیکن اکثر آپ لوگوں کو چیز ریکارمنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ وزٹ کیا کرے جب آپ وزٹ کریں گے تو ایک آپشن نہیں کئی سارے آپشن ہوتے ہیں ہو سکتے آپ کی رینج میں آپ کی سمجھ کی آپ آپ کی پسند کی چیز آپ کو مل جائے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھائی آپ لوگوں تک ڈیلیور کر کے ہی رہے گا جب تک میں ہو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس آپ سب کو اپنی پسند کا کوئی نہ کوئی آپشن لاکے دوں گا انشاءاللہ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے اور بلکل کلیر ساب ڈیل ہوتی ہے آپ کو آنر کے سامنے بٹائیں گے آنر کے ساتھی آپ کی میٹنگ کرائیں گے جب آنر لینے والا اور بیچنے والا دونوں سامنے بیٹھتے ہیں تو ریٹ بلکل ہو جاتا ہے تب ہی ڈیل ہوتی ہے اگر ڈیلر کے ساتھ آپ ڈیل کرے گے تو ڈیلر کبھی بھی اگر آپ کئی بھی پروپرٹی لیتے ہو اپنے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے لیے ایک اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کرے کیونکہ ایک اچھا کنسلٹنٹی آپ کو اچھی چیز دے سکتا ہے تو ایورز اوپر لے کے چاہتا ہوں آپ کو چت پہ ایٹی لاکس اس گھر کی فائنل آنر کہہ رہے ہو سکتا ہے اور بھی مناسب کر دیں لیکن یہ ریٹ جب آپ لوگ سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی توڑا اور بھی مناسب کر دوں یہ لوکیشن بہت اچھی لوکیشن ہے اسی لاکھ روپے آنر ملکان فائنل کہہ رہے ہیں جب آپ کی میٹنگ کرائیں گے اگر آپ کو گھر پسند آیا چاروں طرف آپ آبادی دے سکتے ہو تو ریٹ انشاءاللہ اور بھی مناسب ہو جائے گا تو جس بھی میرے بھائی کو یہ گھر پسند آیا ہمارے دیئے گے وارس اپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں آئیں موقع ویزٹ کریں گھر دیکھیں اور اپشن پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھیں اگر آپ کو گھر سمجھ میں آیا تو آنر کے ساتھ آپ کو بٹھا دیں گے اور اچھی ڈیل بنا کے دے دیں گے اگر نہ آیا تو اور دکھا دیں گے تو ویورز نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دے اجازت اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ